اسلام علیکم گائز آج کی ویڈیو میں آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ یوکے میں کیسے بریٹش نیشنلٹی حاصل کر سکتے ہیں بغیر لائک اندہ یوکے ٹیسٹ پاس کیے اور ساتھ میں جو انگلیش کا ٹیسٹ ہوتا ہے بی ون اس کو پاس کیے بغیر کیسے یوکے میں بریٹش نیشنلٹی کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں کیونکہ ہمارے بہت سے لوگ لائک انڈیا اور پاکستان سے ایسے یوکے میں موجود ہیں کہ جو ایک لمبے عرصے سے انڈیفنیس ٹی لے چکے ہیں اس کے ایک سال کے بعد انہیں بریٹش نیشنلٹی کے لیے اپلائی کرنا تھا لیکن انہوں نے ابھی تک اپلائی نہیں کی اور کافی لمبے عرصے سے وہ انڈیفنیس ٹی پر ہی ہیں اور پوری زندگی ان کا پروگرام یہی ہے کہ وہ انڈیفنیس ٹی پر ہی رہیں گے کیونکہ وہ سوچتے ہیں کہ لائف اندہ یوکے ٹیسٹ اور بی ون پاس نہیں کیا جا سکتا تو کچھ صورتوں میں لائف اندہ یوکے ٹیسٹ اور بی ون کی ایگزمشن ہے لائک چھوٹ ہے آپ کو وہ کرنے کے بغیر بھی آپ بریٹش نیشنلٹی کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں ان میں سے کچھ کنڈیشن میں آپ کو بتاتا ہوں نمبر ایک ہے اگر آپ انڈر ایٹین ہیں یا اوور سکسٹی فائف ہیں تو پھر آپ کو لائف اندہ یوکے ٹیسٹ اور بی ون جو انگلیس کا ٹیسٹ ہے بریٹش نیشنلٹی کے لیے وہ کرنے کی ضرورت نہیں نمبر ٹو اگر آپ سن نہیں سکتے بول نہیں سکتے تو پھر بھی آپ کو لائف اندہ یوکے ٹیسٹ اور بی ون کرنے کی ضرورت نہیں اس کے بغیر بھی اپڈیٹش نیشنلٹی اپلائی کر سکتے ہیں یا پھر آپ کو کسی قسم کی منٹلی یا فیزیکلی ڈیسبلیٹی ہے اور ساتھ میں ڈاکٹر آپ کو یہ لکھ کے دے کہ آپ کی جو میموری ہے وہ شارٹ ٹرم ہے اور آپ کو کچھ یاد نہیں رہتا تو اس وجہ سے بھی آپ کو یہ چھوٹ مل سکتے ہیں اب غیر لائف اندہ یوکے ٹیسٹ اور بی ون کیے آپ پریٹش نیشنلٹی کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اس کے لئے جو انگلیس کا ٹیسٹ ہے بی ون اس کے لیے کچھ اور بھی اگزیمشن ہے جیسا کہ اگر آپ کے پاس یوکے کی کوئی ڈگری ہے تو پھر آپ کو بی ون کرنے کی ضرورت نہیں جو انگلیس کا ٹیسٹ ہے بریٹش نیشنلٹی کے لیے اگر یوکے کی کوئی ڈگری نہیں تو پھر ہوم کانٹری لائک انڈیا اور پاکستان سے آپ نے کوئی ڈگری کی ہے تو وہ یوکے کا ایک نرک دپارٹمنٹ ہے اس کو وہ اپنی ڈگری یا سرٹیفکیٹ آپ دیجیں گے تو وہ یوکے کے ایک پیلینٹ آپ کو جو ایڈوکیشن آپ کی بنے گی اس کی ڈگری یا سرٹیفکیٹ آپ کو دے گا تو وہ بی ون کی جگہ چل سکتا ہے اور اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اس لیول کے مطابق اگر یوکے میں کوئی جاب آفر ہوتی ہے تو مطلب جاب آتی ہے تو اس کے لیے بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں وہ آپ کے لیے یہ فاریور یوکے کی ایک مطلب ڈگری آپ کے پاس یا سرٹیفکیٹ آ جائے گا یا پھر اس کے علاوہ آپ کسی بھی انگلیس سپیکنگ کنٹری سے ہیں اور یوکے میں بریٹیش نیشنلٹی اپلائی کرتے ہیں تو پھر بھی آپ کو بی ون لائک جو انگلیس کا ٹیسٹ ہے بریٹیش نیشنلٹی کے لیے اس کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے علاوہ اگر ان کنڈیشن میں سے کسی کنڈیشن پہ بھی آپ نہیں لائک کرتے تو پھر آپ کو ہر دو صورت لائف انڈا یوکے ٹیسٹ اور بی ون کرنا پڑے گا بریٹیش نیشنلٹی حاصل کرنے کے لیے تو ہر اتنا بھی زیادہ کوئی مشکل نہیں اس کے بارے میں میں ڈیٹیل سے ویڈیوز آپ کے لیے بنا چکا ہوں میرے اکاؤنٹ پہ بڑی ہیں ویڈیو کافی دفعہ میں نے وہ ویڈیو آپ کو کے لیے اپلوڈ کی ہیں بہت ہی ایزی طریقہ آپ کو بتایا تھا کہ کیسے فرسٹ اٹیمپ میں یہ دونوں ٹیسٹ آپ تین سے چار دن تیاری کرنے کے بعد ایزی لیے پاس کر سکتے ہیں اس کی کمپلیٹ ویڈیو میں آپ کے لیے اپنے چینل پر ڈال چکا ہوں وہ جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں اتنا زیادہ مشکل نہیں صرف یہ آپ نے مائنڈ بنا لیا ہے کہ لائف انڈا یوکے ٹیسٹ اور بی ون پاس نہیں ہوگا ایسی کوئی بات نہیں ہے بے شک آپ انڈر میٹرک بھی ہیں پھر بھی آپ جو طریقہ میں نے آپ کو بتایا ہے اگر وہ آپ فالو کریں گے تو تین سے چار دن تیاری کرنے کے بعد یہ دونوں ٹیسٹ فرسٹ اٹیمپ میں آپ پاس کر لیں گے ضرور ان ویڈیوز کو دیکھیں تاکہ آپ کو فائدہ ہو اور انڈا فی نیٹس سے بریٹیش نیشنلٹی کے لیے آپ اپلائے کریں مزید انفرمیشن کے لیے میرے اکانٹ کو ضرور فالو کیجئے تاکہ آنے والی انفرمیٹیو ویڈیوز بینیفیٹ آلاونس کے حوالے سے ویزار کے حوالے سے اور لیٹسٹ امیگریشن آپڈیٹ کے حوالے سے آپ تک آتی رہیں تینک کیو سو مائچ سی جی نیکس ویڈیو ٹیک کر بار